دوسرا وروج وہاں وہ شروع ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت دعوت تجدید ایمان توبہ تجدید اہد اور ادھر سے کیخورس کے حملے کے بعد یہودیوں کا نجات پانا بیبلونیا کی اسیری سے اور پھر آکر آباد کرنا اس کے نتیجے میں مکہ بھی سلطنت عظیم سلطنت قائم ہونا ادھر آئیے تو اب یہاں پر انہی تاتاریوں کے ہاتھ میں جن سے کہ پٹوایا تھا اللہ تعالیٰ نے سزا دلوائی تھی امت کو انہی کے ہاتھ میں اللہ نے جھنڈا دے دیا ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاس ماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے لیکن یہ کنٹراسٹ کا پوائنٹ رہے گا کہ وہاں اسی قوم میں اسی نسل کے اندر احیاء کا عمل ہوا یہاں وہ امیین جو تھے وہ گویا کہ ریجیکٹ کر دیئے گئے معذول ہو گئے ان تتولو یستبدل قومن غیرکم اور دوسرا عروج جو ہے وہ آخرین کے ہاتھوں ہوا اور یہ سب در حقیقت ترک قبائل تھے ترکانِ تیموری ترکانِ صفوی ترکانِ سلجوقی ترکانِ عثمانی اور ان کے ذریعے سے بڑی عظیم مملکت قائم ہیں وہ مشابہت بھی ہے جو میں نے ارز کیا تھا کہ مکہ بھی سلطنہ زمینی حدود میں حضرتِ سلیمان کی سلطنہ سے بھی وسیع تر تھی اسی طریقے سے یہ دوسرا دور عروج ہمارا جو ہے یہ بہت وسیع ہے پورا ہندوستان اس میں آیا ہے اور پھر یہ کہ مشرقی یورپ کا ایک خاصا بڑا چنک جو ہے وہ بھی اسلام میں شامل ہوا ہے تو زمینی حدود تو اس پہلے عروج سے بڑھ نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ بات کہ ایک مرکز ہو اور ایک اس مرکز ہی سے وہی نرف سینٹر ہو پورے عالم وہ دوبارہ وجود میں نہیں آیا علامتی ادارے کے طور پر سلطنتِ عثمانیہ میں خلافت کا بھی اہیا ہوا ہے وہ اپنی سلطنت عظیم سلطنت کی حد تک تو واقعی خلافت نہیں ہے کافی عرصے تھے لیکن بعد میں ظاہر بات ہے کہ بقی عالم اسلام کے لئے وہ ایک نومینل معاملہ تھا ایک علامتی سمبولی خیصیت تھی